موسیقی 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 نرین نگر میں شہید سبیدار عجیر روتیلہ کا پارتی شریف بوجہ گاؤ پاکستان مردباد کے لگے نارے دیو بی میں آفت کی پارشتہ پان میں آئی گرہ وٹ موسیقی جاری کیا ہلوڑ موسیقی باڑی گڑھوال میں جیننگ بھارتی کی چین تھی راج کی میلہ کوششت پریٹ مطری ستپال مہاراج رہے موکی اتتی چمپو بط میں کانگریس نے چلایا مہا ستہ ستہابیان کائی نیتاؤں نے کانگریس کا دھامہ دامن بگڑے بول پترکاروں سے کیا اب بھتر بھاشا کپڑے ہو نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ میشویتہ گھرگ آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی آئینس ڈالتے ہیں اتراخن کی کچھ خاص خبروں پر دیش رکشہ میں آپ نے پرانڈ گوانے والے جن پتیہری کے ویدان سپانہ رین نگر کے کھاڑی رامپور میں ایک ایسو بیدار شہید اجے روتیلا کا پارتیف شریر ایمز ریشی کے سید سڑک مارک ہوتے ہوئے بھاری بارش کے بیچ ان کے گھر رامپور گھاؤں لائے گیا پارتیف شریر پہنچنے کی خبر سنتے ہی صدور گاؤں سے لوگوں کا ہو جم کھاڑی بازار میں امڑ پڑا سبھی نے ناماکوں سے تیش پر بلدان ہونے والے شہید کو شردانچلی ارپیت کی اس موقع پر شید کے ویدھائک اور پردیش کے کرشی منتری سبوت انیال شید کے پور ویدھائک اوم گپال راوت سمیت تمام اتگاری موجود رہے ہونے اپنی جیوان کو ساتھ سکتیا اور ایسی موقع پر مہت کن لوگوں کا موٹنیا ہے ہمیشہ کے لیمار ہو جائے ہون کی یاد کو چیدرستائی بھرانے کے لیے بھی ہم لوگوں نے جانے لیا کہ جو راج کی اندر پولی جہاں پر یہ بڑے تھے اس کا نام سہید اجیر افتیلا کے نام سے رکھا جائے گا جا جل جانا تاکید کیا یاد کو چیدرستائی بھی آ سکتا آج پورے گاؤں کو بہت دکھ کے ساتھ ہکر بھی ہو رہا ہے کہ ہمارا اپنا ایک بیٹا اپنا ایک بھائی آج جو ہے اس بھارت مادہ کے کام آیا اور دیس کے لیے جو ہے اپنے پرانوں جو ہے انہوں نے جو ہے اپنی آہ ہوتی دی ہے لیکن آخروس بھی بہت زیادہ ہے پورے جن مانس میں کہ پاکستان کو جو ہے سبک ملنا چاہیے آئے دن جو ہے ہمارے سیماوں کے اندر گزگر جو ہے لگاتا راتنگواتی گھت ویڈیوں کو جو ہے بڑھا ہوا دے رہا ہے اور ہمارے نردوس جو ہے سینک جو ہے آئے دن جو ہے سہید ہو رہے ہیں کہنے کو ابھی کوئی سبد نہیں ہے اتنا دکھ ہوا ہے کہ ان کو سبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن ساتھی ساتھ میں گرب بھی ہے جو میرے بھائی ہیں دیس کے لیے انہوں نے اپنے پرانوں کا بلیدان دیا ہے خبر رشکیش سے ہے جہاں شہید سوبیدارہ جہ روتیلہ کے سانے سامان کے ساتھ رشکیش کے چندریشور گھاٹ میں انتیم ویدائی دی گئی شہید کے بڑے پترہ رو روتیلہ نے پتاک کو مکھاگنی دیکھ کر انتیم سنسکار کیا انتیم ویدائی کے سمیں ویدان سبہ ادیقش پریم چندہ گروال کیبنٹ منتری سبوت انیال ایوہ میر آنیتا مم گئی سہید تمام راجنیتک اور ساماجک لوگوں نے پوش چک آورپرت کا شرط دھانچ لی تھی مہین شہید کے پترہ رو روتیلہ نے بتایا کہ موقع کامل آتوسینہ میں جا کر جرور دیش کی سیوہ کروں گا پتا دے کہ نارین نگر کے رامپور گاؤں میں رہنے والے شہید سوبیدار اجر روتیلہ دیش کی رکشہ کرتے ہوئے تھانا منڈی ہیڈکوارٹر کے پاس آتک بادیوں سے لوہا لیتے ہوئے شہید ہو گئے گم تو بہت ہے لیکن گم سے زیادہ گورپ کا سمانہ نہیں ہے کہ پتا نے دیش کیلئے کچھ ایسا کر کے گئے ہیں جرور اگر موقع ملے گا تو بلکل جائیں گے اور کریں گے دیش کے شیوہ جنتا کو میں یہی سندیج دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے بھی دیش کیلئے اپنی جان دیئے یا بلیدان دیا ہے ان کے سمان کرے میرا نام ہے جبر سنگھ روتیلہ ہے میں سہید سوبیدار اجر سنگھ روتیلہ کا چاچہ ہوں مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمارے پورے پروار کو ہمارے پورے گاؤں کو پوری پٹی کو پورے پترہ کھن کو پورے دیش کو اس بات کا دکھ ہے کہ ہم نے ایک نوجوان دوبارہ پھر سے کھو دیا ہے اور یہ دسکوں سے ہمارے جوان پرانہ گوا رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہمیں اس بات کا گرب ہے کہ دیش کی رکچہ کے لیے اپنے دیش کے لوگوں کے رکچہ کے لیے بھارت ماں کی سرکچہ میں ہمارے جوان ہمارے پوجی جو ہے وہ اپنا سروچ پرانوں کا بلیدان دے رہے ہیں اور مجھے اس بات پر یہ سرکار سے نیویدان کروں گا کہ سرجیکل اسٹرائک ہو چاہے ائر اسٹرائک ہو یہ پرانی بات ہو گئی ہے تب سے سیکڑوں جوان پھر سے مارے گئے ہیں اور ناغرک مارے گئے ہیں اب ہم سرکار سے انروت کرتے ہیں موڈی جیسے انروت کرتے ہیں یہ کمپلیٹ اسٹرائک کی جرورد ہے اور آن تک بات جہاں سے پیدا ہو رہا ہے جہاں سے اس کو خات پانی ہو رہا ہے جہاں ان کو ٹریننگ بھی جا رہی ہے ان کو سمول ناس کرنے کے لئے سمکھول کمپلیٹ اسٹرائک ہو نی چاہیے اور ان کو سبق سکھائے جانا چاہے کب تک ہمارے جوان ایسے مرتے رہیں گے ابھی یہ خوٹی آر میں پوشنٹ ہے کھانا منڈمین کا ہیڈکوارڈر ہے اور وہاں پہ یہ آتک مادی کے بڑھویڑ میں ان کو جو ہی سوچنا ملی کہ آتک مادی وہاں چھپے ہوئے ہیں یہ اپنے ٹرپس کو لے گئے یہ ریڈر کے ٹوپ آوامک ہے اور آتا بہن سے لڑتے لڑتے وہاں پہ سہید ہو گئے انہوں نے کافی کوشش کی اپنے ٹرپس کو بچانے کی لیکن اگر واجر نے چھپ کے ان پہ گولی چلائی اور انہوں نے وہاں سہید ہو گئی پسچی میں وکشوک کی سکریتا اور دکشت پوروشیتروں سے آرہی تھنڈی حواؤ نے اتراخند میں موسم کا مزاج بھی گار دیا ہے اونچی چوٹیوں پر ہوئی برف باری سے تاپان میں کافی گراوٹ آ گئی ہے موسم میں گیاریوں نے اگلے چوپ اس گھنٹے میں بھی بارش کے اتین سے بھاری بارش کی سمبھاونا بتائی ہے راج کے سب ہی علاقوں میں رکھ رکھ کر بارش کا دورہ جاری ہے بارش کے ساتھ یہاں گناہ کورا چاہیا ہے اور تاپان میں بھی کافی گراوٹ آ گئی ہے تاپان میں کافی گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ستارگن چمباوت چمولی اور پیتھوڑا گڑھ میں کافی موسم کا بدلاو دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر لوگوں کا کافی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے موسم کے بدلتے تھنڈک کا احساس ہونے لگا ہے جلہ کانگریس کمیٹی اور پور بیدھائیگ پروفیسر جیت رامزی آج سبی ہم یہاں پھائے تین دن سے یہاں پہ چٹک رہا ہے اور بہتی سرم کی بات ہے یہاں پہ جو ابھی کی دھائیگا ہے وہ نہیں آئے ساسن پر ساسن نے ابھی تک گاؤں والے جزنگ سے کہہ رہتے ہیں کہ ٹینٹ اور کھانے کا سمان نہیں پہنچا ہے کانگریس کمیٹیز کی برسنا کرتی ہے اور مانگ کرتی ہے کہ تتکال پرباو سے جو بھی پرباویت یہاں پہ ہیں پہ 30-40 پرباویتوں کو بستافت کی بات تو بات کی ہے پہلے ان کے لئے جو ہے کھانے پینے کی بیوستہ ہونے چاہیے اور جو موق درسک جو جانور ہے وہ کہاں رہیں گے اس کی بیوستہ سرکار کو کرنے چاہیے اس سرکار آج سیام تک نہیں کرتی ہے تو کانگریس پارٹیز میں جنہ ناندن کرے گی اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے پینگڑ کے لوگ کے ساتھ ہے رکھتولی کے لوگ کے ساتھ ہے اور جو بھی سائیتی ہم سے ہو سکتی ہم اس کو بھرپور کرنے کی کوشش کریں دیکھتے ہوئے آج 17 اکٹور 8 اکٹور 19 اکٹور آگامی تین دنی بس کے لئے تتکال روپ سے پونہ گری میں سردالوں کو پرتیبندیت کر دیا گیا ہے اب کسی بھی سردالوں کو یاترہ کرنے کے لئے انمتی پردان نہیں کی جائے گی کسی کو بھی آگے جانے نہیں دیا جائے گا کیونکہ کسی کو بھی جانوال اور آناوشبوں سے فسنے کی سمباغنہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا اسی کے مدنے جنپد میں ریٹا سائی کے درسانوں کے لئے بھی بہار سے سردالواتے ہیں ان سے بھی انرود ہے کہ جنپد میں اس سمیں نہ آئے کیونکہ موسم خراب رہے گا اور لئے بھی تین دی بس میں اور کسی کو یہ ناوشب روپ سے کسی ایسی اس طریقہ سامنے نہ کرنا بہت ہی کہر برپا ہے یہ جو قدرت کی مار ہے کسانوں کسان تو ہر طریقے سے مری رہا ہے گورنمنٹ بھی مار رہی ہے باقی جو یہ قدرت بھی مار ابھی تو یہ دیکھئے دھان یہ آپ کو دیکھی رہا ہوگا کسانوں کا کیسے پڑا ہے سرکار کی طرف سے بھی کوئی ویبستہ نہیں ہے اور منڈی اگر یہ دھان یہاں پر نہیں پڑا ہوتا اگر سرکاری خرید ٹیم سے ہو گئی ہوتی تو یہ دھان یہاں پر ایسے منڈی میں خراب نہیں ہو رہا ہوتا کسان تو ایسی برباد ہو چکا کھیتوں میں جا کے دیکھئے اس ٹیم جو اتنا پانی کھڑا ہوا دھان کے اوپر بتائیے کسان کیا کرے گا اب جو یہ کہتے تھے کہ فثل بیما یوجنا ہے آپ دیکھیں گے نا کہ فثل بیما یوجنا ہمیں کتنی ملتی ہے سیم پوشکر سنگھ دھامی کو آج اپنے تین دیوستی پیتھارا گر جلے کے دورے سے پہلے ہی تین بوانی پہنچنا تھا جہاں پر سارفستی بیہار ویدیالے کا شایخ ٹرک پوان کا شبھارم سہید پیتھارا گر جلہ مکیالے میں روڈ شو اور بھاجپا کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک بھی کرنی تھی پر صوبے سے ہی لگاتار ہو رہی بارش کے کارن سیم کو پہلے دن کا کارکرم نرسط ہو گیا ہے وہیں بھاجپا کارکرتاؤں اور آئے ہو جکوں میں نرسطہ چھائی ہوئی ہے وکاس کھنڈ بیرو خال ست پنچپوری ستنتا سنگرام سینانی جہانند بھارتی کی ایک سو اکتالیس بھی جہانتی پر سمارو آئیو جت کیا جائے گا آئیو جت میلے میں ستھانی ویدھائی پردیش کے پرٹن امام سانسکرتی منتری ست پال مہاراج بطور مکیتی تھی موجود رہے ست پال مہاراج نے سابلی پنچپوری اور ستنتا سنگرام سینانی جہانند بھارتی کی جہانتی پر پرپرتیورش لگنے والے میلے کا اُدھگاٹن کرتے ہوئے ایک اور جہاں اس میں لے کر آج کی میلہ گھوشت کیا ہے وہیں دوسری اور انہوں نے مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی کی نتت میں پردیش میں ہونے والے وکاسکاریوں کے وشے میں بھی جنتہ کو وستار سے جانکاری دی ہے چمپاوت کے سیمانت شیطر ٹنکپور میں کانگریس پارٹی کے پورو دائک ہمیش خارکوال لکے نتت میں کانگریس پارٹی کی صدستہ احبیان چلائے گیا جس میں کچھ لوگوں کی گھر واپسی ہوئی ہے تو کچھ لوگوں نے پالا بدلتے ہوئے بھاجپا چھوڑ کانگریس میں شامل ہوئے ہیں آپ کو بتا دے گی بھاجپا کے پورو دائک پرتینیدی سنیل بالمیکی اور پور سانسد پرتینیدی ایوان پور بلوک پرمک نرےش سرکاری انی سباسدوں نے پالا بدلتے ہوئے کانگریس کا دھامن تھام لیا ہے سب پریوار کے لوگ پریوار میں کبھی منمتا ہو جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آج اس سرکار کے پہنے پانچ سال بینترے کے بار کانگریس شوڑ کر کے بھاجپا چھوڑ کر کے کانگریس شوائن کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک بہت بڑا تماشا بھی ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے کانگریس شوڑ کر کے کونکہ پھیکاس کو بہت بڑی چھوڑ ہے کی باؤسطہ میں کونے پاس سالی چھوڑ کر ہم سب ہی سوکھ ساتھیوں کا کبھائی ہوں سب تشکت کرتا اور ہم سب لوگوں نے یہ سمل کیا ہے کہ بھائی اپنے گھر کو ہم سب نے میل کر کے بیٹھ کر کے کھانپور ودایک گوار پرناپسنگ کی پریویسوارتہ میں پتکاروں کے سوال پوچھنے خانپور کے ویدھائے کوور پڑاپ سنگھ نے پترکاروں کے ساتھ اب بھدہ کی مائی پر روڑکی میں اس بات کا روز شویقت کرتے ہوئے روڑکی کے چند شیکر چاک سیول لائن میں خانپور ویدھائے کوور پڑاپ سنگھ کا پتلا دہن کیا روڑکی پریس کلپ کے عدیق شریف پکشنما نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ کوور پڑاپ سنگھ ہمیشہ ویوادوں میں گھرے رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ پرانف کا دوسرا نام ویواد ہو چکا ہے سنسدی بھاسا کا استعمال کرنا چاہیے جو لوگتندر کا چوتھا استعمال ہے وہ سماد کے لئے راشت کے لئے کام کرتا ہے اور اس کے اس کے اپنے کوئی کوششن نہیں ہوتے جو جانتا کے کوششن ہے وہی کوششن سامنے رکھتا ہے ہمیشہ پرانف کا نام ویوادوں میں رہا ہے دوسرا نام جو ہے پرانف کا ویوادی ہو چکا ہے اور کسی کی سیکسی کی ہوگیتا پر آپ سوال اٹھا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں میں نے ایسی کرکا ہے کچھ نہیں کرکا آپ نے آپ کے اول جب چوتھے ستم کا گھلہ گھوٹنے پر اتارو ہو چکے ہیں ہم پورے پردیس اسطر پر اور جو ہے اس کی معاملے کو اٹھائیں گے رہا ہے پترکاروں کے پردیس پترکار وارتہ کے دوران اس کو لے گا تمام پردیس اسطر کے اور تمام جو ہے پترکاروں میں روز ہے اور اس روز کے چلتے ہیں آج ان کا پتلا دہن کیا گیا ہے رہی باد ان کے جو وہ کہتے ہیں کہ جی پترکار چھوٹی مانسکتہ کے ہیں ہم یہ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر ان کی مانسکتہ کتنی بڑی ہے کیا وہ جو سارجنے کے اسطلاح پہ اپنی جو انگ پردرسن کرتے ہیں یہ ان کی مانسکتہ ہے یا ایک جنپرتینیدی کے روپ میں جو اپنی جنتہ ہوتی ہے جو چھترکی جنتہ ہوتی ہے اس کو پوڑی گڑھوال میں ہو رہی بارش کو لے کر جلادکاری گڑھوال ڈاکٹر ویجے کمار جو ڈنڈے نے جنپت آبتہ کنٹرول روم میں خود موجود ہو کر جنپت میں ہو رہی گٹناو کی مانیٹنگ کر رہے ہیں ساتھی سوادھیکاریوں کو کنٹرول روم میں پرابت ہو رہی شکایتوں پر تطکال کاروائی کرنے ہے بمپادت ہو رہے مارکوں کو کھولنے کے لیے نینسٹیش بھی دے رہے ہیں میٹرولوجیکل ڈپارشمنٹ کے دورا جو ہے بھاری وارشہ کا انمان لگایا گیا ساترہ اور اٹھہ تاریخ کا انمان کا آج سوہ سے ہی لگا تار بارش ہو رہا ہے اور پوڑی لائم ڈاون ان شیتر میں زیادہ بارش ہو رہی ہے لگ بود چالیس میلی میٹر سے لیکے پیتالیس میلی میٹر کا بارش ہے ان دو تیسے شیتر میں ہو رہا ہے انہ تیسل میں بھی بارشہ ہو رہی ہے ہلکی سے لیکے مردیا مرشہ ہو رہی ہے جنپد میں جو ایبریج ورشہ ہو رہا ہے وہ تیس میلی میٹر کا لگ بود ہوا ہے ابھی ورشہ کئی جگہوں میں چل رہا ہے ایک دکھر گھتنا بھی ہوا ہے لائم ڈاون شیتر میں سمکھال جو نامت جگہ ہے وہاں پر ایک نیرمان کاری چل رہا تھا اس کے اندر پاچ ملدور اپنے ٹینٹ لگا کر وہاں پر روکے ہو گئے تھے اس میں سے تین ملدور کا مرتی ہو گیا اور دو جو تاہل ہو گئے تھے ان کو ملدور سے نکال لیا گیا ہے اور ان کو پھر آگے روڑکی میں ورش بھاج پانیتا مونی شہینے نے اوم گروپس آب کالیجز پریسر بے شیت کے سبھی راملیلا سنچالن سمیتیوں کو سممانت کیا اس دوران شیت کے سبھی راملیلا منچن سمیتی کے پدادکاری و سدسیوں کو ایک راملیلا میں ابھی نیکننے والے کلاکاروں کو اس ویتے چندے کر سمانت کیا گیا مائمات بھومی کی رکشہ کے لیے بیرگتی کو پھرابت ہوئے شہید سونت سینی کے چھوٹے پیٹے شاور جو کو راملیلا کی بال میں رامرول کا ادا کرتے ہوئے ان کا جن دیوز بھی بنایا گیا گرام باجو ایڈی، ایملی، دھنورا، دھنوری، ڈھنیڈی، چاروں راملیلاوں کا لگتار پردرسن چل لہا تھا جتنے بھی وہاں پر سنچالن سمیتی کے لوگ تھے تتا جتنے بھی ہمارے کلاکار جو ابھینے کر رہے تھے تو ان سب لوگوں کو ساتھ میں ایک چائے پینے کا اور ایک گیٹ ٹو گیدر کرنے کا میرا منایا تو اسی پلکس میں ہم سب لوگ ہیں لکھیم پورکیری کی گھٹنا کو لے کر بھارتی کسان یونین سائنک موچا نے لندہورہ لیلیسٹیشن پر کے اندر و اترپدیش سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کی کسانوں کی پردیشن کی چلتے ریل یاتا یاتا چھے گھنٹیں بادت رہا جسے تیس ٹرین بادت رہیں پولس و پرشاسن کے عدکاری کسانوں کو ٹریک سے ہٹنے کے لیے مناتا رہے لیکن کسان ٹریک پر جمع رہے کسانوں نے نارے بازی کرتے ہوئے منطری کے استیفے کی اور گرفتاری کی مانگ کی ہے اسٹیشن پر اور جو بھی سیوکت موچا کا دے ساتھ رہے گا اسی کے نظار ہم کام کرتے رہیں گے جب تک منطری کی گرفتاری نہیں ہوگی استیفہ نہیں ہوگا تب تک اندولن سوابت نہیں ہوں گے منطری کے غلاب اندولن جاری رہے گے دیکھیں ابھی کسان اپنی مانگوں کے لیے کے یہاں ریل روکو اندولن میں بیٹھے ہیں ان سے وارتا چل رہی ہے امید ہے چلدی یہ کتم ہو جائے گی اس کو جلدی ختم ہو جائے گا امید ہے ہم بارتا چل رہی ہے کچھ باتیں سامنے آئیں جو انہوں نے کہی ہو آپ کے یہ ان کی دیکھیں جو مانگ رہے ہیں وہ آپ سبھی جانتے ہیں وہ دیش بیاتی ہیں جو ان کا اندولن دی پورے جو ان کی مانگے ہیں وہ دیش بیاتی ہیں کوئی لوکل مانگ نہیں ہے اور اسی کو لکے بیٹھے ہیں ان سے وارتا ہماری چلتے ہیں نیشن وائٹ کول تھا جس میں یہاں لندورہ پر پردرشن کیا جا رہا ہے اور ان لوگوں سے بات چیز چل رہی ہے اور یہ پردرشن شانتی پروک چل رہا ہے فیلال اور اس سمیں ٹریک اوپن ہے اور باقی ان لوگوں سے بات چیت کر رہی ہیں اور بات چیت کی جا رہی ہے اور جو بھی کاروائی ہے وہ بھی کاروائی بھی کی جائے ہر دوار میں لگو ویپاریوں کی جا گروپ کرتے ہوئے آگا میں 9 نومبر استانہ دیوس کی افسر پر پنک ویڈنگ زون کی شبھارم ودوکار پڑ کیے جانے کے لکش پورتی کی بات کہی گئی وہی پنک ویڈنگ زون میں مولبت سویداؤں کے ساتھ وکست کیے جانے کی مانگ کو دھر آیا گیا اور 9 نومبر کو ایسا پرسابیت ہے کہ مانے مخماندری جی اس کو اگھاٹن کریں گے مخماندری ساہتا سمو کے مادیم سے جو ہے تمام جو ریڈی پٹری کا ماری جو بندی چوڑی مالا بیچنے والی جو ہماری سٹیڈ بینڈر مہیلہ ہے جو گھاٹو پر اپنا کاروبار کرتی ہیں ان کو ایک اچھی دستان ملے گا اور اس میں مہیلہ منگل دل جو ساہتا سمو ہیں جیسے کی بہت سے چھتروں کے اندر کوئی مالا بناتی ہیں چوڑی بناتی ہیں بڑی بندی بناتی ہیں اور پرساب کا کام کرتی ہیں ایسی مہیلہ جو ہیں ساہتا سمو کے مادیم سے ان کو بھی اس میں جو ہے لکسر میں ریلوک پروسنگ اوور بریچ کے نیچے شف ملے سے سنسنی فیال گئی ہے شف کی سوشنا ملتے ہی پولس نے موقع پر پہنچ کر شف کو اپنے قبضے میں لے لیا لکسر پولس نے شف کی پہجان کمار پال سنگھ نوازی بلنشہر کے روپ میں کی ہے فیلال پولس نے شف کا پنچنا مبھر کر پی ام کے لیے بھیج دیا ہے لکسر ایسی پریم پرکاش شاہ نے بتایا کہ شف کے شریر پر چھوٹ کے کئی نشان نہیں پایا گیا ہے ابھی تک موت کے کارنو کا بھی پتا نہیں چل پایا ہے پردیش شاہد جن پتواری میں بارش کا کہر لگتا جاری ہے لگتار ہو رہی بارش کے کارن جن پتواری کے انترگت آنے والی لینڈز ڈاؤن تحصیل کے سمخال میں ملوان آنے سے پانچ لوگ ملوین کے نیچے دھک گئے ہیں جس کے بعد سوشنا ملتے ہی تتکال کاروائی کرتے ہوئے اکتستان پر راحت و بچاپ کارے جاری کیا گیا جس کے بعد ملوین میں دبے لوگوں کو باہر نکالا گیا ملوین کے میں دبے پانچ لوگوں میں سے دو لوگوں کی معاملی چوٹے آئی ہیں جن کو چار کے لیے بے سپتال کورت دوار بھیج دیا گیا ہے جبکہ تین آنے مہنے لائے مزدوروں کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے تین آنے موسیقی جنفر میں جو ایبریج ورشہ ہوا ہے وہ تیس ملیمیٹ پیٹا لگوز ہوا ہے اپنے ورشہ کئی جگہوں میں چل رہا ہے ایک دکھر گھٹنا بھی ہوا ہے لینڈاو شکرل سمکھال جو نامن جگہ ہے وہاں پر ایک نرمان کارے چل رہا تھا اس کے اندر پاچ ملدور اپنے ٹینک لگا کر وہاں پر روکے ہوئے اس لئے سے تین ملہوں کا ملتی ہو اترکنٹ ہاکی سنگ کے دوارہ ہر دوار کے گاؤں گڑمیر پور میں دیویا بھرمن سہیدہ ساتھ ہاکی کھلاڑیوں کا نیشنل چیمپنشپ کھیلنے میں چین ہوا ہے دیویا بھرمن سہیدہ سبھی چینیت ہاکی کھلاڑیوں کے گھر خوشی کا محول ہے ہاکی کھلاڑیوں کا کامی 20 اکٹوبر کو جھاسی میں ہونے والی ہاکی نیشنل چیمپنشپ میں پرتباب کریں گے جن ہاکی کھلاڑیوں کو نیشنل چیمپنشپ میں کھیلنے کے لیے چینیت کیا گیا ہے ان میں تین روشن آباد اور چار ہاکی چھات رواز روشن آباد کی لڑکیاں شامل ہیں رائے اب نظر ڈالتے ہیں مد بدیش کی کچھ خاص خبروں پر منسوار جلے کے پراتمکس واسکیند کے نہرگر میں سٹاف نرس کی لاپروہی کا معاملہ سامنے آیا ہے اسٹاف نرس نے گربتی مہلہ و اس کی پریوار کو ایسا پرتارک کیا کہ اسپطال کے باہر مہلہوں نے رو رو کر آب بیتی سنائی دراصل نہرگر کے پراتمکس واسکیند پر گربتی مہلہ پرشا اپنے گاؤں ناغر پپلیا سے پراتمکس واسکیند نہرگر کے پریوار جنوں کے ساتھ پرسکیتو پہنچی پرستہ کو یہاں موجودہ اسٹاف نرس جاگریتی بلو دیا نے سامانے ستی ہونے کے باوجود بھی تورنجلا مکھیالے منسوار کے لیے ریفر کر دیا اور بینہ ریفر پیپر دیئے اسپطال سے باہر نکال دیا اسٹاف کی کوئی لاپرواہی نہیں ہے اس کو یہاں ہسپٹل میں ہی رکھا گیا تھا اس کے پریجنوں دوارا نرس کے ساتھ بتمیجی کی گئی وہ میڈیا کا دھیان آکرشن کرنے کے لیے باہر برامدے میں بیٹھ گیا اور جس سے بھی اس کو لوگوں کی سمپیتھی ملے اس کو لوگوں کی سمپیتھی ملے اس لیے وہ باہر گیا یہاں اندر ہی بٹھائے گیا تھا اس کو بلائیا گیا نہیں آنا چاہتا تین بجے ہم یہاں ایک سو آٹھ ایمبولیس سے تو یہاں آئی تو اس سے پہلے جو میڈم تھے انہوں نے بولا کہ گھنٹے آدھے گھنٹے میں ڈیلیوری ہو جائے گی اس کے بعد نو بجے دوسری میڈم آئی تو انہوں نے کہا باہر نکلو نہیں ہوگی تمہارے تین نو بڈے پر کا کچھ نہیں دیا اور باہر نکل دیا اللہ کو کتنے گھنٹے تک بہار رہے ہیں اللہ بے آدھا پون گھنٹا پیتہ میٹھ ساتھیں جا زیادہ رہے بعد اور دیش دیوڑی کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی وی نم稔 موسیقی